بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج بھی میں آپ کو روز مرہ مسائے سے ریلیٹڈ ٹپس بتاؤں گی جو کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں جو اکثر وبالے جان ہو جاتی ہیں انہیں بہت آسانی حل کر دیں گی اس ویڈیو کی ہر ایک ٹپ کارامت اور آزمودہ ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا تو ساری کے سارے ٹپس گوھر سے دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری کر رہیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ٹپس آپ کو روزانہ ملتی رہیں تو بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے فریج میں موجود آلو خراب ہونے لگے تو ان کو نہ پھینکیں بلکہ اس طریقے سے استعمال کریں اور زبردست فائدہ اٹھائیں اکثر ہمارا توا پراتھے بنانے یا آئلی آئٹم کو پکانے کی وجہ سے جل جاتا ہے یا پھر جب انڈا بناتے ہیں تو وہ توا پر چپک جاتا ہے اور وہ جل جاتا ہے ایسے توا کو ساف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ توا پر ایک چمش نمک اور بیکن سوڈا ڈالیں اب ایک آلو کے دو ٹکڑے کریں اور ایک ٹکڑے کو کٹے ہوئے حصے کی طرف توا پر خوب رگھنیں یہ دیکھیں کچھ ہی دیر میں آپ کے توا پر موجود تمام چکنائی اور جلی ہوئی میل آسانی سے ساف ہو جائے گی اور توا بھی بلکل ساف ہو جائے گا اگر جسم میں کہیں درد ہو یا سوجن ہو تو کئی گھرانوں میں ہوت کمپریسر سے ٹکور کی جاتی ہے آپ چاہیں تو یہ کمپریسر خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ساف سترہ موزہ درکار ہوگا یہ اگر نیا ہو تو بہتر ہے اس موزے میں کچھے چاول بھڑ لیں اتنی جگہ ضرور خالی رکھیں کہ چاول کے دانے بہ آسانی گھومائیں جا سکیں اور موجودہ جگہ پر کمپریسر کی سیٹنگ کی جا سکیں اب موزے کا موں کسی دھاگے وغیرہ سے باندیں یا اگر موزے کی لمبائی زیادہ ہو تو اس کے سر پر گرا باندیجئے یہ دیکھیں آپ کا کمپریسر تیار ہے اسے ایک منٹ کیلئے مائکرو ویو میں گرم کریں اور متاثرہ حصے کی سکائی کریں اگر آپ محسوس کریں کہ کمپریسر اچھی طرح گرم نہیں ہو پایا تو مزید 20 سیکنڈ مائکرو ویو میں رکھ دیں اور اگر آپ اس کو کول کمپریسر کی طور پر استعمال کرنا چاہیں تو 45 منٹ کیلئے فریزر میں رکھ دیجئے کچھے چاول کا کچھ نہیں بگڑے گا جب چاہیں انہیں پکانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کچھن میں تیل وغیرہ کا استعمال ہونے کے باعث اکثر دیواریں چکنائی جمنے کی وجہ سے گندی ہو جاتی ہیں اور ان کی صفائی کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو کچھن کی دیواروں کو آسانی سے ساف کرنا بتاؤں گی نیم گرم پانی میں بیکنگ سوڈا شامل کریں اور مکس کر لیں اس مکسٹر کو دیواروں پر لگائیں اور رگنیں اس کے بعد ساف پانی سے کسی کپڑے کی مدد سے ساف کر لیں یا پھر پانی ڈال کر دیواروں کو دھو لیں اس طریقے سے گندی دیواریں آسانی سے ساف ہو جائیں گی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چیلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ